اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اما بعد رواہ ابن ماجہ تمام خسم کے تعریف ہیں کبریائی بڑائی حمد و سنہ اللہ وحدہ اللہ شریک کے لئے ہے جو ہمارا پالنہار ہے مدبر ہے منتظم ہے اور اس کائنات کا چلانے والا ہے اور انگنت بے انتہا بے شمار درود و سلام نازل ہو ہمارے اور آپ کے پیارے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد ناظرین کرام میں کمال الدین سنابلی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں ایک نیا پروگرام لے کر جس کا عنوان ہے جنازے کے مسائل میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس سیریز کو بغور سنیں گے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے کیونکہ موضوع بہت اہم ہے موضوع ایسا ہے جس سے ہر انسان کا واسطہ پڑتا ہے ہر شخص کو مرنا ہے اور ہر شخص کا جنازہ بھی اٹھنا ہے لہذا معلوم ہونا چاہیے کہ جنازے کے مسائل کیا ہیں جب انسان مریض ہو تو اس کے مسائل کیا ہیں جب وہ موت کے قریب ہو تو اس کے مسائل کیا ہیں جب وہ مر جائے تو اس کے مسائل کیا ہیں کس طرح اس کو کفن دیا جائے کس طرح اس کو غسل دیا جائے کس طرح اس کو قبرستان تک لے جائے اور کس طرح اس کو قبر میں اتارا جائے کس طرح اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے یہ تمام باتیں ہر مسلمان کو معلوم ہونی چاہیے آئیے آج کی پہلی نشست کا آغاز کرتے ہیں کیونکہ جب ہم موت کو کسرت سے یاد کریں گے تو ہم اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں گے اگر ہم بے خوف ہو کر موت کو بھلا کر زندگی گزاریں گے تو ظاہر ہے گناہوں میں ہماری زندگی لطپت ہوگی لیکن اگر ہم اپنے ذہن میں ہمیشہ موت کو یاد رکھیں اور ہم ہمیشہ موت کو اپنے دل و دماغ میں بٹھائے رہیں کہ ایک دن ہمیں مرنا ہے تو انشاءاللہ ہماری زندگی دین کے مطابق گزرے گی جب بھی ہم گناہ کی طرف قدم بڑھائیں گے تو ہم کو موت یاد آئے گی زندگی طرف قدم بڑھائیں گے تو ہم کو خیال آئے گا کہ ایک دن مرنا ہے اور اپنے رب کو مو دکھانا ہے چوری کی طرف ہاتھ بڑھائیں گے تو خیال آئے گا کہ ایک دن مرنا ہے اور اللہ کے پاس جا کر اس کا حساب و کتاب دینا ہے تو چوری کی طرف سے ہم اپنے ہاتھوں کو کھیچ لیں گے زندگی طرف بڑھائے ہوئے قدموں کو پیچھے واپس کر لیں گے الغرص کہ اگر ہم موت کو یاد رکھیں گے تو ہم اپنی زندگی انشاءاللہ دین کے مطابق گزاریں گے اور گناہوں سے بچیں گے اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو حریرہ روی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں آپ نے ارشاد فرمایا اکثر ذکرہازم اللذات یعنی الموت یعنی لذتوں کو توڑ دینے والی چیز موت کو کسرت سے یاد کرو یہ حدیث ابن ماجہ کی ہے اور حدیث نمبر چار ہزار دو سو اٹھاون لذتوں کو توڑ دینے والی جب موت کو آپ کسرت سے یاد رکھیں گے تو گناہوں کی لذت کو بھول جائیں گے انسان جن لذتوں میں پڑھ کر گناہ کرتا ہے جن لذتوں میں پڑھ کر زنا کرتا ہے جن لذتوں میں پڑھ کر شراب پیتا ہے جن لذتوں میں پڑھ کر چوری کرتا ہے جن لذتوں میں پڑھ کر سود کھاتا ہے جن لذتوں میں پڑھ کر ڈاکہ ڈالتا ہے جن لذتوں میں پڑھ کر وہ دوسرے پر زیادتی کرتا ہے جب وہ موت کو یاد کرے گا تو ان لذتوں کو بھول جائے گا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لذتوں کو توڑ دینے والی چیز کو کسرت سے یاد کرو یعنی موت کو ناظرین ایک اور چیز جو لوگ موت کو بھولائے ہوئے ہیں موت کو فراموش کیے ہوئے ہیں وہ لوگ کسی بھی اعتبار سے اقل مند نہیں کہے جا سکتے اقل مند لوگ تو وہ ہیں جو موت کو یاد رکھتے ہیں اقل مند لوگ تو وہ ہیں جو موت پر ایمان رکھنے کے ساتھ ساتھ عملی طور پر اس کی تیاری بھی کرتے ہیں اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے اس بات کی وضاحت ہوتی ہے کہ جو لوگ موت کو کسرت سے یاد کرتے ہیں وہ لوگ اقل مند ہیں آئیے ایک حدیث آپ حضرات کے سامنے میں رکھوں حدیث کے راوی ہیں عبداللہ بن عمر روی اللہ عنہما عبداللہ بن عمر روی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا کہ ایک انساری شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور آ کر سلام عرض کیا اور کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے کہ سب سے افضل مومن کون ہے انساری صحابی نے پوچھا کہ یہ بتائیے سب سے افضل مومن کون ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسنہم خلقا وہ مومن سب سے افضل ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں اخلاق کا اچھا ہونا یہ بہت بڑی چیز ہے آج ہم اخلاقی پسماندگی کا شکار ہو چکے ہیں بہت سارے لوگ اپنے گھر والوں کے ساتھ تو بہت اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آتے ہیں اپنی بیوی سے بہت اچھے اخلاق سے پیش آتے ہیں اپنی اولاد سے بہت پیاروں محبت کے ساتھ پیش آتے ہیں اپنے رشتہ داروں سے بہت اچھے انداز میں پیش آتے ہیں لیکن جب بات آتی ہے غیروں کی جب بات آتی ہے دوسروں کی تو پھر وہ اخلاق کے دامن کو چھوڑ دیتے ہیں پھر وہ بد اخلاق بن جاتے ہیں وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر چلچڑے ہو جاتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر دوسرے کا سختی کے ساتھ محاسبہ کرنے والے بن جاتے ہیں اپنوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آتے ہیں لیکن غیروں کے ساتھ برے اخلاق سے پیش آتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو غیروں کے ساتھ بھی بد اخلاقی سے پیش آتے ہیں اور اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی بد اخلاقی سے پیش آتے ہیں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آتے ہیں دوستوں کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آتے ہیں اسلام نے بد اخلاقی سے بچنے کی ترغیب دی ہے اور اخلاق کو بہتر سے بہتر بنانے کی ترغیب دی ہے خود ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین اخلاق والے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمدہ اخلاق والے تھے تو انساری صحابی نے پوچھا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل مومن کون ہے تو آپ نے ارشاد فرمایا احسنہم خلقا جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں وہ شخص سب سے بہتر اور سب سے افضل ہے انساری صحابی نے اگلا سوال کیا اچھا یہ بتائیے سب سے اقل مند مومن کون ہے پہلا سوال تھا افضل مومن کے بارے میں دوسرا سوال ہے کہ سب سے اقل مند مومن کون ہے کہ جس کو اقل مند کہا جائے کہ ہاں بھئی یہ اقل مند ہے آپ نے ارشاد فرمایا اکثرہم للموت ذکرا واحسنہم لما بعدہ استعدادا اولائکا الاکیاس رواہ ابن ماجہ فرمایا ان میں جو کسرت سے موت کو یاد کرنے والا ہو اور موت کے بعد والے وقت کے لیے خوب اچھی طرح سے تیاری کرنے والا ہو اولائکا الاکیاس ایسے لوگ اقل مند ہیں تو آخری رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے اقل مند سب سے دانشور شخص کس کو بتایا کہ جو موت کو یاد رکھنے والا ہو اور کسرت سے یاد کرے موت کے بعد والے وقت کے لیے خوب اچھی طرح سے تیاری کرے لہٰذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ موت کو فراموش نہ کریں موت سے اس طرح سے غافل نہ ہو کہ جیسے ہم کو مرنا ہی نہیں ہے بلکہ ہم موت کو یاد رکھیں اور موت کی بعد والی زندگی کے لیے اچھی طرح سے تیاری کریں آج ہم اپنی زندگی بنانے کے لیے ہر طرح سے کوشش کرتے ہیں مہترم حسرات اس دنیا کو سمارنے کے لیے اور اس دنیا کو بہتر بنانے کے لیے تو ہر شخص کوشش کرتا ہے ہر شخص کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ اس کی یہ زندگی سمر جائے دنیاوی زندگی اس کی بہتر بن جائے وہ ہمیشہ کوشش کرتا ہے کہ وہ آرام سے رہے ایک بہترین زندگی گزارے ایش و آرام سے رہے پریشانیوں سے دور رہے اس کی اچھی نوکری ہو اور اچھا پیسہ کمائے اور اس کی پوری زندگی اچھے سے سیٹل ہو جائے تو ہر شخص اس دنیاوی زندگی کے لیے کوشش کرتا ہے لیکن بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں جو آخرت کے لیے کوشش کرتے ہیں جو آخرت کے لیے تیاری کرتے ہیں جو موت کی بعدوالی زندگی کے لیے اچھے سے تیاری کرتے ہیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دنیاوی زندگی کو بہتر بنانے کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت کی زندگی کو بھی سمارنے کی کوشش کریں جہاں ہماری کوشش یہ ہو کہ ہم اس دنیا میں آرام اور سکون کے ساتھ زندگی گزاریں وہیں ہماری کوشش یہ بھی ہونی چاہیے کہ ہم آخرت میں بھی سکون کے ساتھ زندگی گزاریں وہ اعمال ہمارے ہونے چاہیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو اقل مند اور دانشور کہا ہے جو موت کی بعدوالی زندگی کے لیے تیاری کرتا ہے آج ہم اپنے بچوں کی دنیاوی زندگی سوارنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ان کی آخرت سوارنے کی ہمیں کوئی فکر نہیں ہوتی ہم بالکل فکر نہیں کرتے کہ موت کے بعد ان کا کیا ہوگا ہم یہ تو سوچتے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا لیکن یہ بالکل نہیں پرواہ کرتے کہ بچوں کے مرنے کے بعد بچوں کا کیا ہوگا ضرورت اس بات کی ہے کہ موت کے بعدوالے وقت کے لیے ہم اپنے لیے بھی تیاری کریں اور اپنے بچوں کو بھی اس وقت کے لیے تیار کریں خود بھی جہنم کی آگ سے بچو اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ کہ موت کی بعدوالی زندگی کے لیے ہمیں تیاری کرنی چاہیے اپنی زندگی کے لیے بھی اور اپنے بچوں کی زندگی کے لیے بھی ناظرین معاملہ یہ ہے کہ انسان کی زندگی جو جو بڑھتی جاتی ہے اس کی امیدیں زیادہ ہوتی جاتی ہیں ہونا یہ چاہیے کہ انسان کی زندگی جو جو بڑھے وہ آخرت کے اور قریب ہو آخرت کو یاد کرے اور وہ اپنی آخرت کو سوارنے کی کوشش کرے شروع ہی سے اپنی آخرت سوارنے کی کوشش کرنے چاہیے لیکن اگر اس کی عمر بڑھتی جا رہی ہے تب اس کی کوشش میں اور اضافہ ہو جانا چاہیے لیکن ہمارا معاملہ بلکل اُلٹا ہے ہماری فطرت بلکل نرالی اور ہماری آرزویں بلکل اچھی ہماری آرزویں یہ ہیں کہ جو جو ہماری عمر بڑھتی جاتی ہے اور ہم بڑھاپے کی دہلیس پر قدم رکھتے جاتے ہیں ہماری آرزویں اور بڑھتی جاتی ہیں امیدیں اور لمبی لمبی ہوتی جاتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بولے شخص کا دل دو چیزوں میں ہمیشہ جوان رہتا ہے بولے شخص کا جسمانی اعتبار سے بولا ہو چکا قبر کے قریب ہو رہا ہے عمر کا ایک لمبہ حصہ گزار چکا ہے لیکن دو چیزوں میں اس کا دل ابھی بھی جوان ہے ایک تو دنیا کی محبت اور دوسرا لمبی لمبی امیدیں جو جو انسان کی عمر بڑھتی جاتی ہے اس کی امیدوں میں اضافہ ہوتا جاتا ہے اس کی امیدیں کبھی ختم نہیں ہوتی اس کی امیدیں روز نئی نئی جنم لیتی ہیں اس کی امیدیں روز نئی نئی انگڑائیاں لیتی ہیں پہلے انسان یہ سوچتا ہے کہ میری زندگی اچھے سے کٹ جائے مجھے ایک اچھی سے جو مل جائے میں سیٹل ہو جاؤں خوب پیسہ کمانے لگوں شادی ہو جائے اور پھر میں بہترین طریقے سے اپنی لائف کو انجوئے کرنے لگوں اس کے بعد کیا ہوتا ہے اللہ رب العالمین جب اسے اولاد سے نوازتا ہے تو اب اس کی آرزوںیں اور بڑھ جاتی ہیں پھر وہ یہ سوچتا ہے کہ میرے بچوں کی زندگی بھی اچھی ہو جائے وہ اچھا پڑھے لکھ لیں ان کو اچھی نوکری مل جائے اور وہ اچھی طرح سے سیٹل ہو جائیں اور وہ بھی آرام کے ساتھ زندگی گزارنے لگیں جب بچے بھی اس کے اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں اور وہ بھی پوری طرح سے اپنی زندگی کو انجوئے کرنے لگتے ہیں تو اب اس کی آرزوںیں اور بڑھتی ہیں وہ اپنے بچوں کی شادیہ کروا دیتا ہے اور اس کے بعد جب اس کے بچوں کے بچے ہوتے ہیں یعنی اس کے اپنے پوتے تو پھر اس کی آرزوں یہ ہوتی ہیں کہ میں اپنے پوتوں کی بھی خوشیاں دیکھ لوں اس کی آرزوںیں کم نہیں ہوتی اس کی آرزوں میں بھی اس کی عمر کے ساتھ ساتھ اضافہ ہوتا جاتا ہے اسی فطری چیز کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بولے شخص کا دل دو چیزوں میں ہمیشہ جوان رہتا ہے یہ تو دنیا کی محبت اور لمبی لمبی امیدیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دنیا کی محبت کو کم کریں ہماری عمر میں اضافہ ہو ہماری دنیا کی محبت کم ہونی چاہیے اور ہماری امیدیں کم ہونی چاہیے کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ انسان کا پیٹ مال سے کبھی بھری نہیں سکتا آپ کتنا ہی پیسہ کمالیں کتنا ہی مال و دولت کمالیں پیٹ نہیں بھر سکتا اگر آج آپ کی تنخواہ دس ہزار ہے تو آرزو ہوگی کہ بیس ہو جائے اگر بیس ہزار کمائیں گے تو تمنہ ہوگی کہ تیس ہو جائے پچاس ہزار ایک لاکھ پیٹ نہیں بھر سکتا انسان کا پیٹ قبر کی مٹی ہی بھرے گی پیسہ کتنا بھی کمالیں اور اس فطری چیز کو انسان کی اس نیچر کو اس فطرت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بیان کیا ابن عباس روی اللہ عنہما اس حدیث کے راوی ہیں کہ آپ نے اشارت فرمایا رواہ البخاری شریف کے یہ حدیث ہے حدیث نمبر چھے ہزار چار سو چھتیس فرمایا کہ اگر ابن آدم کے لیے یعنی انسان کے لیے مال کی دو وادی ہوں اگر دو وادی ہوں اس کے پاس تو وہ چاہے گا عارضو کرے گا کہ اس کے پاس تیسری وادی اور آ جائے مال کی دو وادی سے بھی اس کا پیٹ نہیں بھرنے والا اللہ اگر اس کو دو وادی آتا کر دے مال کی تب بھی اس کا پیٹ نہیں بننے والا کہ اب میں پوری طرح سے مطمئن ہو گیا نہیں بلکہ چاہے گا کہ مجھ کو مال کی ایک اور وادی مل جائے اور مال میری جھولی میں آ جائے تو انسان کا پیٹ کبھی نہیں بڑتا ضرورت اس بات کی ہے پھر ہم اپنی زندگی کو اللہ کی مرضی کے مطابق گزاریں اور موت کی بعد والی زندگی کے لیے تیاری کریں ناظرین یہاں پر میں ایک اور چیز کی میں آپ کے سامنے وضاحت کرنا چاہتا ہوں میں نے آپ کے سامنے دو حدیثیں بیان کی ان دونوں حدیثوں کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ اسلام مال کمانے کی حوصلہ شکنی کرتا ہے نہیں اسلام پیسہ کمانے سے آپ کو نہیں روکتا آپ جتنا چاہیں پیسہ کمائیں لیکن پیسہ حلال اور جائز طریقے سے ہونا چاہیے اسلام اس چیز کی حوصلہ شکنی کرتا ہے کہ آپ دنیا کے پیچھے اتنا بھاگیں اتنا بھاگیں کہ دین کو اور اپنے مذہب کو پوری طرح سے فراموش کر دیں اسلام اس بات کی حوصلہ شکنی کرتا ہے اسلام اس بات کی مضمت بیان کرتا ہے کہ آپ مال کمانے کے چکر میں حلال اور حرام کی تمیز بھول جائیں آپ اپنی زندگی کو سوارنے کے چکر میں یہ بالکل بھول جائیں کہ میں جو پیسہ کمارہا ہوں وہ حلال وسائل سے آ رہا ہے یا حرام وسائل سے آ رہا ہے اسلام اس بات کی حوصلہ شکنی کرتا ہے اور اس بات کی مضمت کرتا ہے ورنہ اگر آپ جائز طریقے سے پیسہ کماتے ہیں جتنا چاہیں کمائیں خود بھی کھائیں خود بھی آرام سے رہیں غریبوں کو بھی آرام سکون پہنچائیں اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کریں اسلام آپ کی تعریف کرتا ہے اور ایسا مال کمانے والا بہترین انسان ہے کہ اللہ نے اس کو دولت دی اور اس دولت کو وہ اللہ کی راہ میں لگاتا ہے وہ انسان رشک کے لائق ہے تو اسلام پیسہ کمانے پر پابندی نہیں لگاتا لیکن وہ پیسہ حلال اور جائز طریقوں سے ہونا چاہیے تو بارحال ہم جائز طریقے سے جتنا چاہیں پیسہ کمائیں لیکن موت کو کبھی بھی فراموش نہ کریں موت کو کبھی بھی نہ بھولیں کیونکہ ناظرین موت یہ ایسی اٹل حقیقت ہے جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا آپ لاکھ اس سے نگاہیں چورا لیں آپ لاکھ دنیا میں گم ہو جائیں لیکن یہ ایسی تل حقیقت ہے جس کا انکار آپ کر ہی نہیں سکتے چاہے آپ کسی بھی دھرم سے ہو چاہے آپ اللہ پر ایمان رکھتے ہو یا نہ رکھتے ہو چاہے آپ آخری رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہو یا نہ لائے ہو لیکن موت سے آپ انکار نہیں کر سکتے موت ایک دن آ کر رہے گی چاہے آپ کہیں بھی رہنے والے ہوں آپ شہروں کے اندر محلات میں زندگی گزارنے والے ہوں یا گاؤں میں جھوپڑی میں رہنے والے ہوں موت آ کر رہے گی آپ بہت بڑے تاجر اور بزنس مین ہو آپ کے پاس خوب دولت ہو تب بھی آپ کو موت آ کر رہے گی یا آپ کسان ہوں محنت اور مزدوری کرتے ہوں تب بھی آپ کو موت آ کر رہے گی اور مرنے کے بعد دونوں کا مقام ایک ہی جگہ ہوگا اگر کوئی محلات میں زندگی گزار رہا ہے اگر کوئی شخص بڑی بڑی عمارتوں میں ایش و آرام کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے مرنے کے بعد اسے بھی قبر میں جانا ہے اور اگر کوئی شخص فٹ پات پر سوتا ہے کوئی شخص زمین پر سوتا ہے اس کو بھی مرنے کے بعد قبر ہی میں جانا ہے دنیا میں فرق ہو سکتا ہے ایک امیر شخص اپنے لیے ائر کنڈیشن روم ائر کنڈیشن کا انجزام کر سکتا ہے ایک بہتی بہترین روم اور بہتی بہترین عمارت تعمیر کر سکتا ہے جس میں اس کو ہر طرح کی سویدہ اور ہر طرح کی فیسلیٹی میں اثر ہو لیکن مرنے کے بعد اس کو بھی اسی قبر میں جانا ہے جہاں پر غریب جاتا ہے وہاں پر فرق نہیں ہے دنیا میں آپ فرق کر سکتے ہیں امیر اور غریب کے درمیان لیکن مرنے کے بعد ایک ہی قبر ہے اور وہی قبر مٹی کی بنی ہوئی ہے امیر کو بھی وہی جانا ہے اور غریب کو بھی وہی جانا ہے ایسا نہیں ہے کہ امیر شخص مرنے کے بعد جس قبر میں جائے گا اس میں ایسی لگی ہوئی ہوگی اس میں اس کی خدمت کرنے والے غلام لگے ہوئے ہوں گے اور غریب شخص اگر قبر میں جائے گا تو اس کو وہاں گرمی برداشت کرنی پڑے گی ایسا نہیں ہے بلکہ مرنے کے بعد جو قبر آپ کو ملے گی وہ آپ کے اعمال کے مطابق جیسے آپ نے دنیا میں عمل کیے ہوں گے ان کے مطابق وہ یا تو آپ کے لیے راحت کا سبب بنے گی یا آپ کے لیے پریشانی کا سبب بنے گی یہ آپ کے اعمال پر ڈپینٹ کرتا ہے کہ آپ نے اس دنیا میں رہ کر اس قبر کے لیے تیاری کی ہے یا نہیں اگر آپ نے دنیا میں رہ کر قبر کے لیے تیاری کی ہے اگر آپ نے دنیا میں رہ کر قبر میں سکون حاصل کرنے کے لیے تیاری کی ہے تو انشاءاللہ قبر میں سکون اور راحت نصیب ہوگی اور اگر دنیا میں رہ کر موت کے بعد والے وقت کے لیے اور قبر کے لیے کوئی تیاری نہیں کی تو پھر وہاں پر عذاب سے دو چار ہونا پڑے گا دنیاوی عیش و آرام وہاں کا آپ ایک لمحے میں بھول جائیں گے ایک لمحے میں جو قبر کا عذاب ملے گا ایک لمحے میں دنیا کی پوری زندگی کا عیش و آرام بھول جائیں گے لہٰذا عقل مندی اور دانشواری اس میں ہے کہ ہم اپنی قبر کے لیے تیاری کریں اپنی قبر کو راحت والی قبر بنانے کے لیے ہم تیاری کریں ناظرین آج کا ہمارا پروگرام یہی پر ختم ہوتا ہے انشاءاللہ ہم آپ سے پھر ملاقات کریں گے اسی موضوع کو لے کر تب تک آپ دیکھتے رہیے آئی پلس ٹی وی بہتر زندگی کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم وبرکاتہ سلام علیکم بکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ жمو شکو شکل ہم تیاری کر رائقigning موسیقی